السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگوں ہمیدے سب خیرے سے ہوں گے سب ٹھک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہوں فٹ فارٹ ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے آپ سب لوگوں کی دعائیں ہیں تو جناب ساجدہ می بیسٹ فرنڈ ساجدہ اس کا ریاکشن آیا ہے اس کی ریاکشن ویڈیو میں نے دیکھی ہے مجھے بار بار کمین ساری کمینٹس کہہ رہی ہوں ڈی ایم آرہے تھے انسٹا پہ کہ آپ کے خلاف ساجدہ نے ویڈیو بنائی ہے آپ کے خلاف ساجدہ نے ویڈیو بنائی ہے حالانکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ یہ جو ویڈیو بھیج رہے ہیں یہ بھی اسی کی خارندے ہیں اور مجھے صرف ویڈیو دکھانا چاہتے ہیں میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی بہرحال سو باتوں کی ایک بات میں نے پھر تھکھار کے وہ ویڈیو دیکھی ہے اور آپ لوگ یقین کریں پتہ نہیں شاید آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھی ہے یا نہیں دیکھی اب لوگ یقین کریں بہت ہی لاچار لگ رہی تھی بہت ہی زیادہ لاچار لگ رہی تھی بولنے کے لئے شاید اس کے پاس کچھ نہیں تھا الفاظ اس کے پاس نہیں تھے بہت مشکل سے وہ بات کر پا رہی تھی ویڈیو میں نے اس کی پوری دیکھئے پوری ویڈیو پر تفصیل سے بات کروں گی لیکن جو ایک بات مجھے لگا کہ شروع میں یہ ویڈیو کلپ کے ساتھ آپ کو پروف کے ساتھ آپ کو میں دکھانا چاہتی ہوں جو اس نے کہا ہے کہ میں نمبر نہیں بانٹتی اور اس طرح کی جو وہ بات کر رہی تھی حالانکہ ویسے یہ پروف میں آپ کو پچھلی کئی ویڈیوز پر دے کیونکہ یہ اپنا نمبر دے رہی ہوتی ہے اپنا نمبر دے رہی ہوتی ہے کہہ رہی ہوتی ہے کہ ان باکس میں آئے میں اپنا نمبر آپ کو دوں اور اس ویڈیو میں بھی میں آپ سے ابھی بس ایک چھوٹا سا کلپ شیئر کر رہی ہوں یہ بھی دیکھنے آپ جو یوٹیو پہ آکے سر یہاں آپ جھوٹ بھو رہی ہے کہ میں اپنا نمبر نہیں بانٹتی میں اپنا نمبر کسی کو نہیں دیتی تو اس سچی والی بی بی کی یہ ویڈیو آپ دیکھیں ہم ادھر ڈسکس بھی نہیں کرتے اس بات کو دفعہ کل یہ شاید میں نے غلط سنا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیا باتیں ہو رہی تھیں بس مجھے ایسے لگ رہے کہ شاید ملک بھائی نے کہا اپنا نمبر سینڈ کرو تو اس نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس نے یہی کہا ہے مجھے تو ایسی سنائی دے رہا ہے اب آپ لوگ کمنٹس میں بتائیے گا کہ کیا میرے کان خراب ہو گئے ہیں اچھا جی ساجدہ بیگم نے یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بنائی ہے مطلب اصلیت تو انہوں نے بہت پہلی ٹک ٹاک پہ آکے دکھا دی ہے وہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے اس کے علاوہ جو رہی صحیح ان کی اصلیت ہے وہ بھی اس ویڈیو میں انہوں نے شو کی ہے دکھایا ہے انہوں نے بتایا ہے بزاتے خود انہوں نے بتایا ہے کہ ہم کون لوگ ہیں میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ اور کتنا ہرٹ کریں گی لوگوں کو ایک سال تک آپ نے بہت اچھے ہونے کا ناٹک کی ہے آپ یہ بات کیوں بھول گئی ہیں کہ آپ ایک سال تک بہت اچھی رہی ہیں نیک پاک بی بی رہی ہیں آپ پورے ایک سال تک اب آپ ایک دم سے چینج ہو گئی ہیں کیوں لوگوں کو اور مزید ہرٹ کر رہی ہیں اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ کر کے میں تو آپ کے ٹک ٹاک پہ صرف یہ سوال لے کے گئی تھی کہ بی بی آپ تو وہ خاتون تھی جو کہتی تھی کہ میرا جو شوہر ہے سابقا شوہر جسے میں نے وہ لے لی ہے خلا لے لی ہے وہ مجھے چینل پہ آنے کے لیے مجبور کرتا تھا مجھے یوٹیوب پہ آنے کے لیے مجبور کرتا تھا مجھ سے راتوں کو وہ کالز کرواتا تھا غیر مردوں سے اور بیننس مگواتا تھا لوڈ مگواتا تھا اور آپ کو پھر بہت شرم آتی تھی کیونکہ آپ بہت شریف لڑکی تھی آپ کو یہ کام جو ہے وہ زیب نہیں دیتے تھے سوٹ نہیں کرتے تھے آپ کی پرسنیلیٹی پہ اس وجہ سے آپ نے ان سے ڈیواز لی تھی اس وجہ سے آپ نے ان سے خلا لی یہ سارا نٹک آپ نے ایک سال تک کی ہے اور جب ان ساری باتوں کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کی کیا مجبوری ہے میں یہی آپ سے پوچھنے کے لیے آئی تھی آپ کے چینل پہ کہ مجبوری کیا ہے مجبوری کیا ہے میرے یہی سوال تھے نا کہ جن عورتوں کے خلاف آپ بات کرتی ہیں آج انہی کی کیٹیگری میں آپ بیٹھ گئی ہیں کیا مجبوری ہے میں یہی سوال بار بار کر رہی تھی میری ویڈیو ابھی بھی آپ جا کے دیکھ سکتی ہیں میں نے کون سا وہاں پہ کوئی غلط سوال کی ہے آپ سے کیا آپ نے ایک سال تک یہ نٹک نہیں کی ہیں کہ میرا شوہر مجھ سے بیننس مگواتا تھا میرا جو صاحب کا شوہر ہے وہ مجھ سے ایزی لوڈ مگواتا تھا غیر مردوں سے راتوں کو کالیں کرواتا تھا کیا آپ نے یہ ساری باتیں ہمیں نہیں بتائیں تھی تو ان مردوں میں جن سے آپ ایزی لوڈ لیتی تھی مطلب جو آپ کے شوہر آپ کو مجبور کرتے تھے ایزی لوڈ مگواتے تھے ان مردوں میں اور ان مردوں میں کیا فرق ہے جن کو اب آپ نے بھائی بنایا ہوئے صرف یہی فرق ہے کہ ان کو آپ بھائی نہیں بولتی تھی ان کو پتہ نہیں آپ کیا بولتی ہوں گی اور یہاں پہ آپ کو ان کو بھائی بولنا پڑتا ہے کیونکہ دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ آپ نے ان کو بھائی بنایا ہوا یہ تو سب کے سامنے آپ کو بھیج رہے ہیں گفٹر آپ کے بنے میں آپ کو گفٹنگ کر رہے ہیں تو یہ تو سب کے سامنے آپ کو سمجھے ایک طرح سے ایزی لوڈ ہی بھیج رہے ہیں یا میں یہاں پہ غلط اگر کچھ کہہ رہی ہوں تو مجھے کوئی کمنٹس میں کریکٹ کرے کہ نہیں یہ ایزی لوڈ نہیں یہ کچھ اور ہے یہ گفٹ جو بھیج رہے ہیں یہ کیا بھیج رہے ہیں یہ پیسے ہی بھیج رہے ہیں مطلب یہ جو گفٹ ہیں یہ کوئنز کی شکل میں اور کوئنز کیا ہیں کوئنز جو ہے وہ ڈالر میں کنورڈ ہوتے ہیں تو مطلب ایک ہی بات ہے جس کام سے منع کر کے آپ نے ڈیووہس لی خلا لی وہی کام آپ پھر آپ کیوں کر رہے ہیں مجبوری کیا ہے مجبوری مجھے بتائیں بس یہ میں نے پوچھنا تھا وہاں پہ کی مجبوری کیا ہے لیکن افسوس کی بات ہے کہ وہاں پہ جاہل لوگوں نے مجھے بات نہیں کرنے دی مجھے بات کرنے کا موقع نہیں دیا گیا اور دوسری بات جو آپ نے کہا ہے کہ ڈیفرنٹ آئیڈیوں سے مجھے تنگ کرنے کی کوشش کی ہے میں نے ڈیفرنٹ آئیڈیوں سے آپ کو کیا تنگ کی ہے یہ وہی خانم والی آئیڈی ہے جس کا نام میں نے چینج کر کے انو سینٹ رکھ ہے اور دو دفعہ بس نام چینج ہوئے مطلب ایک دفعہ خانم اور ایک دفعہ انو سینٹ اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چل گیا تھا آپ پتہ نہیں کوئی اور بھی آئیڈی کے نام لے رہی تھی مجھے یاد نہیں ہے یہاں پہ لیکن برحال ان آئیڈیوں سے میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے تو آپ بلوک کیوں نہیں کرتی ہیں مطلب اگر میں آپ کو تنگ کر رہی تھی خانم والی آئیڈی سے یا انو سینٹ والی آئیڈی سے میں آپ کو تنگ کر رہی تھی تو بلوک کیوں نہیں مارا آپ نے بلوک کا اپشن ہوتا ہے نا وہ کیوں نہیں کیا تھا آپ نے کس وجہ سے نہیں کیا تھا آپ نے میں آتی تھی وہاں پہ آپ میچ کھیل رہی ہوتی تھی میں آپ کو وہاں پہ ون کر آکے جاتی تھی یہ میں آپ کو تنگ کر رہی تھی مطلب اگر لڑکیاں آپ کو گفٹنگ کر کے جائیں تو آپ کی دماغ میں شک آتے کہ لڑکی کیوں مجھے گفٹنگ کر رہی ہے یہی بات ہے نا کہ لڑکی کیوں مجھے گفٹنگ کر رہی ہے اگر میں کوئی لڑکا بن کے آتی پھر آپ کو میری گفٹنگ سے کوئی اتراز نہیں ہوتا چلیں یہ بات بھی دفع کریں کہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا جو بھی تھا میں جو بھی تھا آپ کو اگر تنگ کر رہا تھا یا تنگ کر رہی تھی بلوک کیوں نہیں کیا آپ نے کیوں نہیں پہلی فرصت میں بلوک کیا آپ نے یہ بات آپ اپنی آڈینس کو بتائیں اور دوسری یہ بات بتائیں کہ میری آئی ڈیز جو ڈیفرنٹ آئی ڈیز آپ کہہ رہی ہیں کہ وہاں سے آکے مجھے تنگ کرتی تھی پھر وہاں سے آپ مجھے آپ کی جو ٹک ٹاک جو آپ کے ٹک ٹاک کا آکاؤنٹ ہے اس میں جو بیلنس والا آپشن ہے اس میں جا کے دیکھیں کہ سب سے زیادہ گفٹنگ آپ کو کون کرتے ہیں ویسے تو اور بھی آپ کے بھائییں ماشاءاللہ کرتے ہوں گے کیونکہ دبائی میں کوئی قطر میں کوئی کدھر کوئی کدھر سے ہے لیکن میں غریب بھی آپ کو کچھ نہ کچھ دے کے آتی تھی تب بھی آپ نے بلوک نہیں کیا تھا اگر آپ کو یقین نہیں ہے نا جن آئی ڈیز پہ آپ کو شک ہے جا کے دیکھیں شک نہیں اب تو ملکہ کنفرم ہو گیا ہے نا تو آپ جا کے دیکھیں اور پھر وہ سکرین شورٹ لوگوں کو دکھائیں عوام کو دکھائیں پبلک کو دکھائیں نام چینج کر کے نام چینج کرنے کا میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کی جاسوسی کر رہی تھی ظاہر سی بات ہے میں نے تو پوری یوٹیوب پہ میں نے سب کو بتایا ہوا تھا کہ میں نے اپنی آئی ڈی بنائی ہوئی اور مطلب پہلے میں نے ایک بنائی تھی ادھر سے مجھے اس نے سونیا نے بلوک کر دیا تھا پھر دوسری بنائی سونیا مجھے بلوک کر دیتی تھی اس کی وجہ سے مجھ آئی ڈی چینج کرنی پڑتی تھی لیکن جب تین آئی ڈیا بلوک ہو گئی پھر اس کے بعد مجھے گیم سمجھ میں آگئی کہ کرنا کیا ہے اس کے بعد میں نے جب ایک آئی ڈی نیو بنائی اس کا نام خانم رکھا اور اس میں جو ہے نا وہ کروایا ری چارج کروایا آپ لوگوں کو چارہ ڈالنے کے لیے اور ظاہر سی بات ہے اگر میں اپنے اوریجنل نیم کے ساتھ آتی رافیہ خان کے مطلب جو میرا نام ہے اس کے ساتھ آتی تو آپ لوگ انہیں تو مجھے بلوک کر دینا تھا تو میں اتنی بے وکوف تو نہیں ہوں کہ اپنے ریال نام کے ساتھ آجوں اور مجھے آپ لوگ پھر بلوک کر دیں اور آپ کہتی ہیں نا کہ میں بھی شاید ٹک ٹاک پہ ارننگ کرنے کے لیے جو ہے گھوم رہی ہوں یا آپ لوگوں کی جاسوسی کر رہی ہوں تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے اگر ایسا ہوتا تو میں نے بھی وہاں پہ آپ کی طرح بے شمار ویڈیوز ڈالی ہوئی ہوتی اچھا جی یہ اپنی ویڈیو میں مجھ سے بہت ہی معصومانہ سوال کری تھی کہ حسن بھائی جو ہیں ان کی فرینڈ لسٹ میں آپ کیا کر رہی ہو مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیا دودھ پیتی بچی ہیں میں آپ کو گفٹنگ کرتی ہوں وہاں پہ ٹھیک ہے اور آپ کو خود بھی پتا ہے کہ جو لوگ گفٹنگ کرتے ہیں جو گفٹر ہوتے ہیں ان کو لوگ چٹکیوں میں فولو بیک کرتے ہیں آپ کو اس چیز کا پتا ہے یا آپ ابھی فیڈر پیتی ہیں تو میری معصوم بہن آپ یہ بات حسن بھائی سے جا کے پوچھیں کہ انہوں نے مجھے کیوں فولو بیک کی ہے مطلب میں تو آپ سب کے پیچھے پڑی ہوئی تھی میں تو جہسوسی کر رہی تھی میں نے تو صحیح سی باتیں سب کو فولو کرنا تھا انہوں نے مجھے کیوں فولو بیک کیا ہوئے یہ بات آپ ان سے پوچھیں تو زیادہ بہتر رہے گا کیونکہ وہ تو آپ کے گفٹر ہیں انہوں نے مجھے کیوں فولو کیا ہوئے اور بہت ہی معصومیت کے ساتھ میرا یہ بھی سوال ہے کہ اس میں پھر آپ کو جلن کیوں ہو رہی ہے مجھے وہ نہیں کریں گے گفٹنگ قسم سے نہیں کریں گے وہ آپ کے گفٹر ہیں مجھے وہ کبھی نہیں گفٹنگ کر سکتے کیونکہ میں آن لائن آکے ڈبل ٹیپ ڈبل ٹیپ نہیں کھیلتی میں نہیں کہتی کہ ڈبل ٹیپ کرو ایک پھولو مار دیو میں نہیں کرتی وہ مجھے گفٹنگ نہیں کریں گے مجھے دھمکی دی ہے وقائدہ آپ نے کہ آپ کی پچر جو ہے وہ میں ٹک ٹوک پہ بھی لگا دوں گی اور یوٹیوب پہ بھی لگا دوں گی تو آپ کو کس نے روک ہے میری بہن لگا دیں لگا دیں قسم ہے آپ کو لگا دیں آپ کے پاس اگر میری پچرز ہیں تو لگا دیں کیونکہ جہاں سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں آپ میں وسیم میں سونیا میں سابرا میں کسی میں کوئی فرق نہیں ہے کسی میں کوئی ایک نکتے کا بھی فرق نہیں ہے جدر سے میں آپ کو دیکھ رہی ہوں لگا دیں آپ پچرز آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں کوئی ٹینیج بچی ہوں جو میں ڈر جاؤں گی میں بولوں گی ہائے میری پچرز لیک ہو جائیں گی ہائے میں مجھے کیوں مجھے آپ بلیک میل کریں لگائیں نا پچرز لگائیں آپ باقی باتیں چھوڑیں آپ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے ویڈیو وغیرہ بنانے کی اتنی محنت کرنے کی وہی سے ہوتا ہے وہی لاہور والی بات آپ کو یاد دی ہوگی وہی سے ہوتا ہے ان کا تعلق تو آپ کا بھی پھر تعلق وہی سے ہے لگا دیں آپ پچرز میں آپ کو چینیج کر رہی ہوں اور یہ جو تم نے دو نمبروں والی باتیں کی ہیں کہ وسیم صحیح کہتا تھا تمہارے بارے میں تو میڈم آپ نے ہی پھر میری گواہی دی تھی ایک ویڈیو میں آپ نے ہی کہا تھا کہ وسیم بکواس کر رہے اور اسکیٹی اچھی لڑکی ہے آپ اپنی کیوئی ویسے تو آپ ویسے بھی دو نمبر لوگ ہی ہیں آپ اپنی کیوئی باتیں بھول جاتی ہیں لیکن آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اپنی ویڈیو جا کے دیکھ لیتی ہیں بات صرف اتنی سی ہے کہ رافیہ اس ٹائم تک بہت اچھی تھی جب وہ سابرا کے خلاف بات کرتی تھی جب وہ آپ کے حق میں بات کرتی تھی آپ کے جہاز کی مطلب ڈیمانڈ ہم لوگ کرتے تھے کہ اس کا جہاز واپس کریں اور اس طرح کی جب میں ویڈیو بناتی تھی تب ایس کے ٹی بہت اچھی تھی اب اگر ایس کے ٹی نے آپ سے سوال کی ہے کہ آپ تو مردوں سے بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی آپ تو مردوں سے لوڈ مانگنا پسند نہیں کرتی تھی آپ کو تو اچھا نہیں لگتا تھا کہ دیر رات تک میں کسی غیر مرد سے بات کروں یہ ویڈیوز آپ نے اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی تو جب آپ سے یہ سوال ہو رہے ہیں تو پھر رافیہ سے برا ہی کوئی نہیں ہے مدب رافیہ جو ہے وہ انتہائی کوئی گھٹیا لڑکی ہے رافیہ سے برا تو کوئی ہے ہی نہیں یہ جو آپ اپنی ویڈیو میں کہہ رہی تھی نا کہ میرے بھائی جو وہ حسن بھائی اور علی بھائی وہ ان کو آپ بھی بھائی کہہ رہی تھی ظاہر سی بات ہے میرے بھی وہ بھائی ہی ہیں میں ان کو اور تو کچھ نہیں کہہ رہی تھی زائر سی بات ہے لیکن آپ کو اتراز ہے کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ پرسنل میں آ کے بات کریں تو آپ نے پھر بات کیوں نہیں کی میں آپ کی طرح نہیں ہوں جو بھی بات کرتی اس سب کے سامنے کرتی ہوں اپنے میں نے بھائی نہیں بنائے ہوئے جن کو پھر میں نمبر دوں اور ان کو بولوں کہ آپ مجھ سے پرسنل میں بات کریں میں کیوں لوگوں سے پرسنل میں بات کروں جب وہاں پہ اور ویسے بھی وہاں پہ کتنے لوگ تھے آپ کے صرف اور صرف نو وہ تھے مطلب کیا کہتے ہوں سے گفٹر ٹوٹل نو لوگ تھے وہاں پہ تو یہ پرسنل ہی ہے نا ان کے سامنے ہی آپ کی اوقات سامنے آ رہی تھی تب ہی آپ گھبرا آ رہی تھی کہ پرسنل میں بات کریں میں کیوں لڑکوں سے پرسنل میں بات کروں میرا ایک یوٹیوب کا چینل ہے میں یہاں پہ مطلب جو بھی ویڈیو بناتی ہوں یہ سارے جو لوگ دیکھتے ہیں یہ سب میرے بھائی ہیں سب میرے بھائی ہیں لیکن میں ان میں سے کسی سے بھی پرسنل میں بات نہیں کر سکتی اور آپ کے جو چلے والے مرد ہیں نا ان میں سے ایک سکندر بھائی نے رابطہ کیا تھا خود اور وہ خود مجھے میسج کرتے تھے آپ ان سے بھی جا کے پوچھ سکتی ہیں وہ خود مجھے میسج کرتے تھے ان کے علاوہ ایک دفعہ صرف ایک دفعہ شاہد بھائی نے میسج کیا تھا اور انہوں نے صرف السلام علیکم کا میسج کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا حال ہے بہن اس کے علاوہ کبھی ان کا کوئی میسید نہیں آیا آپ کے جلے آپ لوگوں کو یہ اس میں کہتے رہتے ہیں نا تانہ مارتے ہیں کہ یہ تو مردوں سے بات کرتی ہے ایک صرف وہ سکندر بھائی کے علاوہ میں نے آپ کے جلے والے میں سے کسی سے کبھی نہیں بات کی اور جو نومی سے میری بات ہوتی تھی اسے میں بھائی نہیں کہتی تھی یہ آپ کو بھی پتہ ہے اسے میں اپنا بھانجا کہتی تھی آپ کو میں نے اپنی بہن بنایا تھا نومی کو میں اپنا بھانجا کہتی تھی یہ چیز آپ کو بھی پتہ ہے اور آپ جو یہ ایک گھٹیا ترین بات کر رہی ہو کہ آپ کی جب بھتیجی کی شادی تھی ایک عورت تھی وہ ڈانس کر رہی تھی پیسوں پہ تو وہ شورٹ ویڈیو اب کہاں گئی ہے وہ شورٹ ویڈیو اب کہاں گئی ہے جس پہ ایک عورت ڈانس کر رہی تھی پیسوں پہ وہ شورٹ ویڈیو کہاں غائب ہو گئی ہے پھر وہ کوالی نائٹ کی ویڈیو تھی اس میں صرف نیچے پیسے پڑے ہوئے تھے آپ لوگوں کو نا ویسے بھی جھوٹ بولتے ہوئے آپ لوگوں کی زبان بالکل نہیں لڑکڑاتی نہ ہی شرم آتی ہے نہ ہی لحاظ آتا ہے آپ لوگوں کو انسان ہمیشہ وہی بولتا ہے جو وہ خود ہوتا ہے آپ خود اسی طرح ہوں گی پیسوں پہ ڈانس کرنے والی اسی وجہ سے آپ نے جو ہے نا مجھے اس طرح کا بھول ہے آپ خود ایسی ہوں گی اپنے گریبان میں آپ جھانک کے دیکھیں کہ آپ کی پوری برادری بدنام ہے آپ کی پوری برادری بدنام ہے اور یہ جو فالتو اور فضول باتیں آپ کر رہی ہیں کہ کل جب آپ میرے حق میں ویڈیو بناتے تھے تب کوئی عیب نہیں نظر آتا تھا اور آپ میرے پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کی فضول آپ تقریر جو کر رہی ہیں اس کا کوئی مقصد نہیں ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پوری آڈینس کو بھی پتہ ہے کہ آپ نے اچھائی کے اتنے ڈرامے کیے تھے اتنے ناٹک کیے تھے آپ نے ہمیں بے وقوف بنایا تھا اسی وجہ سے کل کو ہمیں آپ کے عیب نہیں نظر آتے تھے اور اب آپ کے عیب نظر آ رہے ہیں کیونکہ اب آپ کھل کے سامنے آئی ہیں اور یہاں پہ میں ایک اور بھی بات آپ کو محترمہ بتانا چاہوں گی شاید آپ کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو انسان بزاتے خود آ جائے جیسے آپ آتی ہیں اور اپنی ساری لائف جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتی ہیں ہر چیز صبح سے لے کے شام تک آپ لوگ روٹین شیئر کرتے ہیں پھر آپ لوگوں کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہوتی پرسنل لائف ہم لوگوں کی ہوتی ہے جو کسی کے ساتھ ہم لوگ شیئر نہیں کرتے ہیں میں اپنی صبح سے لے کے شام تک کی روٹین آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتی میں اپنا فیس آپ لوگوں کو نہیں دکھاتی میری پرسنل لائف ہے لیکن آپ کی کوئی پرسنل لائف نہیں ہے آپ پبلک پروپٹی ہیں آپ اس ٹائم پہ پبلک پروپٹی ہیں لیکن ہم پبلک پروپٹی نہیں ہیں اور یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ بار بار کہتی ہیں کہ آپ کا کیا حق بنتے ہیں آپ مجھ پر بات کریں آپ کا کیا حق بنتے ہیں ہمارا حق اس لیے بنتے ہیں ہم سابرہ پر بھی تو ویڈیوز بناتے ہیں کیونکہ وہ بھی پبلک پروپٹی ہے آپ کے پورے جلے والے آپ کی کوئی راز نہیں ہے آپ لوگوں کے آپ لوگ کیا کہتے ہیں کھلی کتاب کی طرح ہیں آپ لوگوں کی کوئی پرسنل زندگی نہیں ہے آپ سب کے یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ انہی ساری چیزوں کو لے کے ہوتی ہیں جو آپ صبح سے لے کے شام تک ہمارے ساتھ روٹین شیئر کرتے ہیں آپ کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ نے نہیں بتائی ہوئی اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں نہیں آپ نے یہ ساری چیزیں ہمیں خود بتائی ہوئی ہیں ہم بات کر سکتے ہیں آپ کی نہیں ہے کوئی پرسنل لائف اور اس کے علاوہ میں ایک اور بھی آپ کو بات بتا دوں محترمہ شاید آپ پھول گئی ہوں گی اس کے ٹی کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتی یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے آپ نے میرے اوپر ایک جھوٹا الزام بھی لگایا ہے کہ میں جو ہے نا آپ کی برادری کے مردوں سے آئی ڈی کارڈ مانگ کے اور ان کو جھوٹ بولتی تھی کہ میں آپ کو جہاز کے پیسے دوں گی اور ان سے باتیں نکلواتی تھی یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے بہتان لگایا ہے آپ نے الزام لگایا ہے آپ کو یہ بات اب ثابت کرنی ہوگی آپ کو مطلب اس چیز کا پروف دینا ہوگا ورنہ آپ کی آڈینس آپ پہ بہت زیادہ لانتان کرے گی جھوٹی مکار عورت جھوٹ بولتی ہو شرم نہیں آتی شرم کرو جھوٹ بولتی ہو جواب دو اس بات کا کون سے مرد سے میں نے کہا ہے کہ مجھے آئی ڈی کارڈ دو اور میں نے آپ کے جہاز دینا ہے شرم تو کرو ہر ویڈیو میں کہتے ہو میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی یہ تمہاری اصلیت جھوٹ تو تم نے ایک اور بھی بولا ہے اسی ویڈیو میں جھوٹ تو ویسے تو بہت سارے جھوٹ بولیں لیکن مین جھوٹ تم نے یہ بھی بولا ہے کہ جس سے میں نے آئی ڈی لی تھی اس کا نام یہی تھا لیکن اس دن جو ویڈیو بھی ریکارڈ ہے اس میں آپ نے بولا کہ اس آئی ڈی کا نام کوئی است تھا اور میں نے اس لیے نام چینج کیا اب آپ کہتے ہیں کہ جس سے آئی ڈی لی تھی اس کا نام بھی یہی تھا مریم نام تھا اس کا اور جو یہ تم اپنے بھائیوں کی دھمکی دے رہی ہو دھمکی کہ میرے بھائی اب تمہیں جواب دیں گے قرائے کے بھائی جو مطلب اپنے سگے بھائی تو موہ نہیں لگاتے زہر سے بات ہے ایسی عورتوں کو پھر کون سگے بھائی موہ لگاتے ہیں تو پھر ان کو قرائے کے بھائی لینے پڑتے ہیں تو ان قرائے کے بھائیوں کو کھلی اجازت دے دو جو کرنا ہے کر لیں جو کرنا ہے کر لیں جو بگاڑنا ہے بگاڑنا آپ کا تو سچ جوٹ یہی سے ثابت ہوتا ہے آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا کوئی انسٹاگرام نہیں ہے حالانکہ میرے پاس آپ کی انسٹا آئی ڈی آج بھی موجود ہے آپ کا انسٹا بھی ہے آپ کا وٹس ایپ بھی ہے مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی آپ اتنا گھبراہ کیوں رہی ہیں دھر کیوں رہی ہیں میری جان دھرنے کی کوئی بات نہیں ہے وہ جیسے کہتے ہیں چور کی داڑی میں تن کا اس طرح آپ بیہیو کر رہی ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ڈرنے کی آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا کوئی ویک پوائنٹ ہے تو آپ وہ کریں نہیں کرتی پبلک کچھ نہیں ہے میرے پاس اتنا وطنگ گھبرائیں آپ اتنا نہ ڈریں ہاں اگر آپ کے پاس میرا کوئی ویک پوائنٹ ہے میری کوئی ویڈیو ہے میری کوئی پچرز ہیں تو آپ کو قصہ میں آپ لگا دیں قصہ میں آپ کو بس آپ لگا دیں وہ میں دیکھنا چاہتی ہوں بس میری یہ سمجھے زندگی کی آخری خواہش ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ جلے والوں کے پاس میری پچرز کون سی والی ہیں میں وہ دیکھنا چاہتی ہوں میری آڈینس بھی اب دیکھنا چاہے گی میری پچرز کہ آواز تو اتنے عرصے سے سن رہے ہیں ایک ڈیٹھ سال ہو گیا ہے میری آواز سن رہے ہیں تو میری جو آڈینس ہے وہ بھی شاید دیکھنا چاہتی ہوگی اپنی بہن کو تو چلیں اب انتظار رہے گا کہ میرا فیس آپ کب ریویل کرتی ہیں کب میری پچرز آپ جو ہیں میرے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں انتظار رہے گا مجھے آپ کی اس ویڈیو کا یہی پچر لیگ کرنے کی دھمکیاں وہ ایک وسیم نے دی تھی اس مرد میں اور اس عورت میں اور ان کی پوری برادری کے ہر مرد اور ہر عورت میں کیا فرق ہے مجھے بتائیں آپ لوگ مطلب ایک عورت اگر وہ اپنا فیس نہیں ریویل کرنا چاہتی نہیں آنا چاہتی میڈیا پہ اور یہ لوگ اس چیز پہ تلے ہوئے ہیں کہ بس یہ اس کا فیس ریویل ہو جائے تو کریں آپ آپ کو کس نے روک ہے پھر آپ کے پاس تو ہیں پیچرز آپ فیس ریویل کریں آپ باقی کام چھوڑیں آپ اور ویڈیوز نہ بنائیں بس یہی تک آج کافی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر سے ملاقات ہوگی دیکھتے ہیں ابھی میری بیسٹ فرینڈ جو ہے جس کو میں نے اپنی بہن بنایا تھا جس کے بھانجے کو میں نے اپنا بھانجا بنایا تھا تو ابھی یہ لوگ کیا رییکشن دیتے ہیں اور ان کی کیا ویڈیو آتی ہے چلے اسی بہانے میں نے ان کو تھوڑی سی کیا کہتے ہیں اس کے چینل کو تھوڑا سا پرموٹ بھی کر دی ہے تو اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک انہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ